موسیقی 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 اکثر چار چلیں سندے بن رہا ہے لیکن اس پر بھی پیپر ہے اور پانچ کوں بھی پیپر ہے تو کیا آیا چار یا پانچ کو آپ کی پتا ہوگا یا نہیں اس کو دیکھنے کے لئے آپ نے اپنا اگاهی المس پورٹر لوگن کرنا ہے تھک ہے اس کو لوگن کرنے کے بعد آپ نے مائی کورس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آب برس میں آپ کے سامنے آپ کے دن آ رہے ہوں گے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس پر کلک کرنے کے بعد جہاں اسیمیٹ ڈсят ہے اس کے اوپر آپ کو اگر question paper just لکھا ہوا آ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کے paper ابھی delay ہے لیکن اگر question paper کے اوپر s de option آپ کو show ہو رہا ہے جو کہ اکثر student کو ہو چکا ہے پیشک وہ reappear ہیں پیشک وہ جو ہے وہ reappear نہیں ہے old student ہے new student ہے ان کو show ہو رہا تو اس کا مطلب یہ یہ ہے کہ آپ کے امتیانات start ہے اب میں آپ کو پھر بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے ہے جیسے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہو ان کے announcement اور یہ میری اپنی website پر announcement دوسرا s de question paper ٹھیک ہے اور یہاں پہ question paper available نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کا paper ابھی یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا paper ابھی نہیں ہے تو یعنی کہ 4642 کا paper ابھی نہیں ہے تو وہ اس لیے show نہیں ہو رہا اور نیچے question paper دیا اور جیسے کہ یہاں پہ question paper available ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو s de کا option ہے آپ نے s de کے option پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے s de option پہ click کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے further کیا ہے اب یہاں پر جو آگے آپ کے لکھا ہو آئے گا نا وہ آپ کو attempt quiz now attempt one quiz ٹھیک ہے اس کے بعد and the question will be not be available till 4 جولائی ٹھیک ہے آپ آپ کو یہاں پر date لکھ ہوئی نظر آ رہی ہے اور time لکھا وہ نظر آ رہی ہے کہ یہ والا paper جو ہے وہ start ہوگا 4 جولائی کو اور ختم ہوگا 4 جولائی کی شام آٹھ وجے ٹھیک ہے یہ پی ایم لکھنا تھا لیکن یہ میں نے غلطی سے لکھ دیا لیکن آپ کا time صبح آٹھ وجے سے شام آٹھ وجے تک ہوگا اب ایک کچھ instruction جو ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں جیسے کہ امتیانات میں آپ نے جو کوشش یہ کرنی ہے کہ جن کا hand written allow ہو جسٹ وہی hand written کریں otherwise type کرنے کی کوشش کیجئے ٹھیک ہے اور اگر وہ hand written کر رہے ہیں تو بیانے ہلفی ضرور لگائیں اور ہر ایک پیچ پر اپنے signature کریں ٹائپ assignment کے لیے بیانے ہلفی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ٹائپ assignment کے لیے آپ کو بار بار جو ہے وہ pages پر لکھنے کی ٹائپ آپ کسی بھی office کی فائل میں کر سکتے ہو نوٹ پیٹ کی فائل میں کر سکتے ہو جس میں آپ کو easy ہو آپ اس میں ٹائپ کر سکتے ہو بار بار login کر کے اپنی date sheet دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے شام تک ہو full date sheet بھی upload ہو جائے گی تو ویب سائٹ کو upload ڈاؤن نہیں کرو گے لیکن یہ چیز ایک demo purpose کے لیے تاکہ پتا چل سکے کہ ویب سائٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے یا نہیں اگر اس کو پر load آتا ہے ٹھیک ہے واقعی آپ اپنی date sheet کو دیکھ لوگے دو دن میں ایک paper دو یا دو سے زیادہ دن بھی ہو سکتے ہیں تو اس جس کا کیا رکھو گے کیونکہ access student کو last time انہوں نے mistake یہ ہی کی ہے کہ ان کے paper دو دن بعد ہے تین دن بعد ہے لیکن ایک paper دو دن بعد ہے اور sometime ایک ہی دن میں دو paper اب ایک دن میں دو paper ہیں تین paper بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کر یہ paper ہے تو تین paper یا دو paper بھی ایک ہی دن ہو سکتے ہیں تو اس جس کا کیا رکھو گے date sheet کے مطابق جو ہے وہ اپنے paper دیکھ لوگے ٹھیک ہے یہاں پر بھی شام تک آپ کو easily date sheet available ہو جائے گی لیکن آپ نے کوئی سامنے جو طریقے کا شیئر کیا آپ نے اس طریقے کے مطابق اپنی date sheet دیکھ لوگے ٹھیک ہے اگر آپ کے دو paper ایک دن ہے تو آپ نے دو paper ایک ہی دن آپ نے submit کرنے ہوں گے اس میں کوئی relaxation نہیں ہوگی اور اگر کسی بھی student کسی بھی صورت میں paper نہ submit کر سکا تو اس کو oblige نہیں کیا جائے گا hopeful ویڈیو اچھے لگی ہوگی اب جلدی سے آپ لوگوں کی comments کے جواب دے دیتا ہوں پریشان نہیں ہو انشاءاللہ جیسے date sheet officially announce ہوتی ہے i will share with you ڈیو علامہ گورپانی ایڈمیشن آپ کے شان آگست میں اوپن ہوں گے سر میرا فیسٹر مجھے date sheet کا پتہ نہیں چلا اور paper گزر کے اب میں کیا کہہ سکتی fashion style آپ میں wait کرو اب دیکھو آپ نے کتنا عرصے بعد یہ ویڈیو دیکھی ہے ٹھیک ہے تو آپ next semester کے ساتھ انشاءاللہ paper دے سکتے ہو پریشان نہیں ہو ٹھیک ہے نہیں تو آپ مجھے mail کرو i will try to do something ام اے اردو کے s t e date sheet کب آئے گی علی آپ اس طریقے سے check کر سکتے ہو but انشاءاللہ آپ کی date sheet کسی بھی time announce کی جا سکتی ہے مجھے information چاہیئے تھی سبھا آپ کو mail ڈی بھی ہے facebook ڈی بھی ہے آپ وہاں پر مجھے mail کر سکتے ہو فاطمہ کہہ ہے مجھے ایک بات بتائیں please sir مجھے ایک بات بتائیں help me جی فاطمہ بتاؤ آپ یہاں پر mail کر سکتے ہو fbi ڈی بھی ہے اور جو ہے یہ facebook page کے through contact کر سکتے ہو sir اگر double registration the fay کی دونوں اس کے لئے objection لگا ہوا ہے university نے میرا documents واپس کر دی ہیں اب میں نے correction کروا لی ہے کہاں لی بتا دیں کہ address پر وہ admission والا document بھی send کریں yes sure why not آپ نے وہ بھی لازمی send کرنا ہے فاطمہ ہر صورت میں اور commitment جو ہے اس کے ساتھ آپ send کر دو کہ انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ admission confirm ہو جائے گا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کب admission ہوں گے بیٹ کے admission لینا ہے دو یہ بیٹ آپ نے آتیا آپ نے admission open ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے next اگست میں یا ستمبر میں آپ کے admission open ہونے لگے ہیں اور with official i will try to make that ویڈیو سر اب ابھی تک سے کس میں سے کی books نہیں آئی confirm ہو گیا ہے حافظ ظاہر آپ ویٹ نہیں کرو گے books کا سم ٹائم books لیٹ آتی ہیں سر پلوشہ آنے کا ہے سر میں ایم ایجوکیشن کا ایڈویشن بھیجا ابھی تک confirm نہیں ہوا پلیس ہلپیں بہت افسیت اسی وجہ سے گائیڈ کر سکتے ہیں پلوشہ آپ مجھے میل کر ہوتا کہ آپ کا پتہ چل سکے کہ کیوں نہیں ایڈویشن ہوا آیا فیس کا issue تھا یا آپ کی ڈاکومنٹس کا کوئی problem ہے یا objection لگا ہے i will try to solve your issue ڈاکومنٹس کے پاک گیٹ سر تینکیو سو مچ بی ایڈ فور ہیر کی اسائیمٹ کی لاسٹ ڈیٹ فرس سمیسٹر کی اسائیمٹ کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے نا وہ آپ کی انشاءاللہ نیکسٹ منت ہوگی پہلی اسائیمٹ کی اس کے پات زیادہ ٹائم نہیں ہوگا آپ کے پاس سر جی میرا پاس ٹائپنگ کی فیسیلیٹی نہیں ہے نہ ہی لپٹوپ نہ ہی اتنی منی محمد احمد احمد میں آپ کو سیل فون پر جیسے آپ ٹائپ کر رہے ہو اسی طریقے سے میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا آپ اس طریقے سے ٹائپ کر لینا اصل میں نے ہلپ لیس پر کمپلین کی تھی میرا ایڈویشن ابھی تک کنفرم نہیں ہوگا انہوں نے رپلائی کیا ہے کہ ایڈویشن نے پرسس ہے نیکسٹ وان کنفرم ہوگا ابھی تک مجھے بتا دے کہ ابھی ایڈویشن کنفرم کا پرسس کیا ہے چل رہا ہے اصل میں بتا کیا چیز ہے سم ٹائمز جو ہیں وہ بینک سے ہی سٹیپ نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہاں پھر آپ کی ڈوکومنٹس انکپلیٹ ہیں اور سم ٹائمز جو ہوتا ہے وہ ایڈویشن آفیس کی جانب سے وہ اپنی طرف سے جتنی جلدی کی جاتی ہے وہ اتنی جلدی ایڈویشن کنفرم بچوں کے کر دیا جاتے ہیں لیکن آپ کو بکس رپارچر کرنی ہوتی ہیں آپ کے ٹوٹر آلاؤٹ کرنے ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کی ریجیسٹریشن آیا ہے وہ کافی تھوڑا لمبا کام ہے اس لئے آسف آپ مجھے میل کرو تاکہ میں آپ کا دیکھ سکوں کہ آیا کیا کوئی ایشو آپ کا تو نہیں ہے سر پرگرام سیلیکشن ایم میں ایڈوکیشن نہیں ہو رہا سیلیکٹ کرو درخواست یہ آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے نہیں تو ایم میں جسٹ سیلیکٹ کر دو اور نیچے مینچن کر دو ایڈوکیشن کوئی ایشو نہیں ہے میرا یہ ایڈی ایپیٹ کا ایبجیکشن ہے لیکن یہ ایپلیکیشن مجھے واپس نہیں آئی آپ کو واپس نہیں ہے وقاص تو آپ کو میں نے جیسے گائیڈ کیا پیٹا آپ نے نیو ایپلیکیشن جو ہے وہ آپ نے بھیجنی ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایپلیکیشن کو بیٹ کرو کہ سمٹائمز ایپلیکیشن ڈیلیور نہیں ہوتی اور یہ ہماری پوسٹ آفیس والوں کی کرم نوازش ہے ایو ایو ایڈوکیشن کے ویپر کب سے سٹارٹ ہیں 2020 کے آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہو میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے میتھرڈ لیکن زیادہ بار بار ویب سائٹ نہیں کھولنا پانچ سے آپ کے ویپر چار سے پانچ سے شروع ہیں آپ کے بھائی اپلیکیشن فارم کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے نوازش آپ نے جیسے اپلیکیشن میں نے آپ کو اس میں دکھایا وہ آپ نے اسی طریقے سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے السلام علیکم سر علیکم السلام ایمے والوں کے ویپر کب سے سٹارٹ ہیں ایمے والوں کے ویپر بیٹا جیسے میں نے کہا ہے تین سے چار سے آپ کے ویپر سٹارٹ ہیں اور اگر آپ کی ڈیٹ ٹیٹ ہے تو اس طرح آپ کے اپ ڈیٹ ہو گیا انچالا آج بھی افیشل ڈیٹ ٹیٹ بھی آپ کے ساتھ آ جائے گی اردو کے ویپر کیسے ٹائپ کرنے ہیں بیٹ کے ناشین آپ اردو وائس ٹائپ کر سکتے ہو جیسے میں نے اپنی ویڈیوز میں دکھایا آپ میرے چینل کے لنک تو دیکھونا پھر آپ کو ہوتے چل جائے گا تیارک نے کہا ہے سر ایفے ریزلٹ آیا ہے لانس ویسٹر کا سکیٹ پیپر ان کے ایڈویشن کب تک پلیز گائیڈ می پہلی چیز ہے ایفے کے ریزلٹ اپ تک آیا ہے اب وہ نیکسٹ جو ہے وہ ایفے کے کلوز ابھی ابھی ہوئے ہیں ایفے کے ابھی نیکسٹ مند انچالا اور دوبارہ سے کھول رہے ہیں ایفے کے دعا پر ایڈویشن بھیج سکتے ہو سر ویڈس اپ کا نمبر مل سکتا ہے ہاریس گیمز بٹ سوری یار ویڈس اپ یا ایفی آئی ڈو ایفی آئی ڈ میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا ویڈس اپ پہ بھی کرنے ٹلی آویلیبل نہیں ہے انچالا آپ لوگوں کے لیے ویڈس اپ میں بناوں گا سر ایس آئیم وٹ کی فرس ٹائم سمیسٹر کی سیکنڈ سمیسٹر کی سر سیکنڈ سمیسٹر کی آٹم پہ کلک کریں جی بلکل ایسے ہی آپ نے کلک کرنا ہے لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ نیکسٹ منت ہوگی ووز فی کلاسز کم سٹارٹ ہوں گی کلاسز نہیں ہوں گی اس کی مجھے ون پن فائیوئر کی کلاسز نہیں ہیں بی ایڈ کی اس کے جسے آپ نے اسائیمیٹ لکھنی ہے اسائیمیٹ کے بعد تو آپ نے ٹیوٹر کو اسائیمیٹ بھیجنی ہے یا بھیجنی نہیں ہے اگر آپ کا بی ایڈ ہے تو آپ نے آن لائن اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ کی ورکشوپ ہوگی دین پیپر اللہ علیہ وسلم پلیز گائیڈ می آپ کو گائیڈ کر دیا ہے السلام علیکم علیکم السلام آئی ایم فائنڈ سامیرا اس کے بعد سر اردو کے سیکنس مجھے کی اسائیمیٹ کاف تک ٹائپ کر سکتے ہیں اگلے مہینے تک ہے لیکن ابھی فی اللہ میں اردو والے سمیدی روکیسٹ ہوگی پھر پر فوکس کرو اسائیمیٹ آپ جو ہے وہ بات میں بھی کر سکتے ہو سر سیکنس مجھے کی ایٹ 607 کے اسائیمیٹ نہیں نہیں ان کی مشاہل نہیں دکھنی اس کا کپلیٹ گائیڈ میری آرڈی ویڈیو میں ہے وہ آپ دیکھ لو لنک پہلی کمنٹ میں ہوتا ہے اس کو 8607 آپ چک کر لوگے میں نے 1.5 جر پرگیم جسٹ آن لائن ٹائپنگ کی کرنی ہے اور یہاں لوگن آرہ گئی پورٹل کا کیا ہے آئی ہاں آئیڈیا آب آباوٹی بی ایڈ شیڈیول پلیز گرمی گلزیب وکاس اگاہی علمس پورٹل بیٹا یہی چیز ہے یہ جو میں نے آپ کو سامنے دکھایا ہے ٹھیک ہے یہ پورٹل ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ اسائیمیٹ اپلوڈ کرتے ہو اور اپنے ٹیچر کی ورکشاپ لیتے ہو ٹھیک ہے اب یونیورسٹی وہ یونیورسٹی نہیں رہی جو کہ پہلے ہوتے تھا کہ بچے جاتے سے حاضری لگا دیتے تھے اب یونیورسٹی کے پاس یونیورسٹی خود دیکھتی ہے کہ آیا یا ٹیچر پڑھا رہی ہے یا نہیں پڑھا رہے ٹھیک ہے اور آپ نے اسائیمیٹ آیا لکھی ہے یا نہیں بی اے چودہ انہتیس کی میس کے پیپر کے پیپر سیٹ چلو کچھ کرتے ہیں احمد آپ کے پیپر کا اس کے بعد پھر آنے کہا ہے بی کام کے سکر کنفرم نہیں ہوئے ابھی تک آپ فران اپلیکیشن دو کہ بی کام والوں کے آریری کنفرم ہو چکے ہیں بیٹا میرا ایڈمیشن ابھی تک کنفرم نہیں ہوا میل ریجنل آفیس ٹوانٹی ٹوانٹی کو بولا تھا کہ کنفرم بٹ ابھی تک نہیں ہوا بیس جون کو بولا تھا آپ کا اگر کل تک میسیج نہیں آتا آپ نے فوران کونٹیک کرنا ہونے نہیں تو ریٹن اپلیکیشن لکھ کے ان کو ڈائری کروانی ہیں تاکہ انہوں پتہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ایڈ پرابلم آپ کا پرابلم ہے ٹھیک ہے سر بی ایڈ ون پر ایڈ پرابلم آپ کو ایک چیز اسائیمنٹ کی میں بتاتا جاؤں آپ نے اتنی میری ویڈیو دیکھیا بیٹا اب جو ہے نا پیدی اسائیمنٹ کی ڈیٹ جیسی انڈ ہوگی آپ کا آپشن ڈیلیٹ کر دیا جائے گا ایڈ ایڈوکیشن میں سر کیا ایک قوشن پر چھے سو سے آٹھ سو ورڈ ہونے چاہیے ہیں چھے سو ہونے چاہیے بلکل ابراہیم بلکل ایسی ہی ہے آپ کے چھے سو سے آٹھ سو ہوں گے اس کے بعد ٹوٹل آپ چھے سو سے آٹھ سو کے حساب سے دیکھ لو اس کے بعد ریزرٹ کیوں لیٹ پھور ہوتی ہے ریزرٹ آپ کا جلدی آ جائے گا ایس کمپیرڈ ٹو ادھر سمسٹرز اور ملک نے رضا نکا ہے فرسٹ تینکیو سو مت ملک آپ کو یہ ہارٹ ہماری طرف سے دیا جاتا ہے ویڈیو اچھے لگے تو جانا لوگو سبکرائب ویڈیو کو لائک کرنا ہے نہیں بول ہوگے دھواؤں میں یاد رکھو کے ٹھیک کے لئے اللہ حافظ موسیقی